اسلام علیکم جی آج ہمیں ہمارے لیڈر عمران خان نے ہمارے سکھ کمیونٹی کو زمان پارک بلوایا ہماری پرسوں چودہ طریق کو وساکھی ہے ہماری عید ہے لیکن آج ہمارے ساتھ ہمارے مرشد کی ملاقات ہوئی ہمارے بچوں سے ملے ہمارے بزرگوں سے ملے آج ہی ہماری عید ہو گئی ہے اور انہوں نے عید کی اوپر ہمیں پوری سکھ کمیونٹی کو ویشنگ دی ہے عید کی مبارک بات دی ہے اور انہوں نے ہمارے ساتھ جو وعدے کی وہ وعدے وہ قائد عظم مالے ہیں قائد عظم نے جب انیس سو سنتالیس میں جو اقلیتوں کے ساتھ وعدے کیے انہوں نے اپنی چار سالہ دور میں وہ وعدے پورے کیے اور اب بھی انہوں نے آگے کہا کہ جب ہماری حکومت آئے گی ہم انشاءاللہ اقلیتوں کے وہ خیال رکھیں گے جس طرح سے کرتار پرکوریڈور کھلا اور جس طرح سے ہمارے گردوارے مندر چرچز کو بنایا جس طرح سے ہمیں ایڈوکیشن میں پرموٹ کیا گیا وہ سارے وعدے کیا لیکن میں ایک بات اور بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے عمران خان کے ساتھ افتاری بھی کی افتاری میں آج ہندو کمیونٹی سکھ کمیونٹی کرشن کمیونٹی تمام مذاہب کے لوگ تمام زبانے بولنے والے لوگ ساتھ تھے آج ہم نے اپنے مرشد کے ساتھ بڑی خوبصورت افتاری کی میں پوچھنا چاہتا ہوں میں میڈیا سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یا پی ڈی ایم نے پجتر سال حکومت یہاں پہ کی پجتر سال یہاں پہ ملک پہ قابض رہے کبھی انہوں نے اپنے ورکروں کو کبھی اس طرح قوم کو کٹھا کیا اس طرح قوم کو یا تو قائد اعظم نے کٹھا کیا یا عمران خان کٹھا کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ افتاری کر رہا ہے ان کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے ان کو سب کو پیار دے رہا ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیار دے رہا ہے میں میڈیا کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کبھی اس طرح کے سوال آپ نے پی ڈی ایم سے کی ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھگوڑوں سے یہ سوال کریں جو آج بھاکے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں جو آج جنہوں نے جائدادے لندن اور سویزر لینڈ میں جائدادے بدائی ہوئے ہیں ان سے پوچھیں کہ کیا آپ نے کبھی ورکروں کو کبھی اپنی قوم کو اس طرح محبت کی ہے جس طرح سے آج عمران خان دے رہا ہے میں آج شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں عمران خان کا کہ انہوں نے ساری قوم کو کٹھا کیا اس طرح کٹھا کیا جس طرح سے انیس سو سنتالس میں قائد عاظم نے کٹھا کیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے قائد عاظم وزیر عاظم عمران خان ہے پچھلے دنیا عمران خان نے اسٹر کا کیک کٹا وہ عزت دی جس طرح سے قائد عاظم نے ہمیشہ عزت دی عمران خان نے مسلمان ہو ہندو ہو مسیح ہو جس بھی مذہب کا جس بھی زبان کا اس کو ایک قوم بنا کے پاکستانیوں کہہ کے پکارا اور کہا میرے پاکستانیوں ہر پاکستانی قوم کو عمران خان نے ہمیشہ اون کیا اس لئے ہم عمران خان کے شکر گزار ہیں وہ ہمارے مرشد ہیں سیاسی مرشد ہیں کیونکہ ان کے بغیر سیاست آج پاکستان کی سیاست عمران خان کے بغیر بلکل ادھوری ہے اس لئے عمران خان جس طرح سے کئی میڈیا چینلز نے کہا کہ عمران خان آج جو ہے اس کے اردگرد سیاست گھوم رہی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اقلیتی قوم ہیں وہ سب کے سب آج عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ عمران خان وحد لیڈر ہے جس نے اقلیتوں کو وہ حقوق دیئے ہیں جس کا وعدہ قائد عظم محمد علی جنہ نے کیا